اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے چاہتا ہوں میری پروبابلی جو سٹوریز ہیں وہ ریالٹی بیسد ہوتی ہیں تو ایک شخص کی پانچ بیٹیوں تھی جب چھٹی بیٹی پیدا ہونے لگی تو وہ اپنی بیوی کے پاس جا کے کہنے لگا اگر میری اب بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں بھی مار دوں گا اور اپنی پانچ بیٹیوں کو بھی مار دوں گا اور اگر چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو اسے بھی مار دوں گا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کا امتحان لیا اور اس کو پھر سے چھٹی بیٹی سے نوازا جب وہ چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ بہت رویا اس نے رات کے اندیرے میں اپنی بیٹی کو ایک روڈ کے کنارے پر رکھ دیا اور واپس گھر آ گیا مگر جب صبح ہوئی تو اس کے دل میں ایک انسانیت کا ایک باپ کا پیار جا گا اور جا کے دیکھا اور بیٹی اس کی وہیں رو رہی تھی بلک رہی تھی وہ دوبارہ گیا اس بیٹی کو واپس گھر پہ لے آیا دوبارہ یہ سلسلہ چلتا رہا وہ اپنی بیٹی کو رات کو رکھے جاتا کوئی شخص اسے نہ لے کے جاتا اور صبح لے کے آتا اس طرح سے چالیس پچاس دن تک وہ یہ حرکتیں کرتا رہا مگر اس کی بیٹی کو کوئی نہ لے جاتا رہا اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کافی کمزور ہو گئی اور ہسپیٹلائز ہوئی ہسپیٹلائز ہونے کے بعد اس کی جو صحت ہے وہ عام بچوں سے تھوڑی ویگ تھی وہ باقی لڑکوں سے چھوٹی دیکھتی تھی ہونا یہ تھا آہستہ 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 کچھ وقت گزرا اس کو ایک اور بیٹا اللہ پاک نے نوازا اور جیسے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا اس کی بیٹی فوت ہو جاتی جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کی بیٹی فوت ہو جاتی اس طرح اس کے پانچ بیٹے ہوئے اور وہ پانچوں بیٹیاں فوت ہو گئیں اللہ پاک نے واپس لے لی اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی اب بیٹوں نے محنت کی کوئی کیا بن گیا کوئی کیا بن گیا باپ بڑا ہو گیا اور اللہ پاک کا کرنا ہے ایسا وہ کہ اس کو فالجوہ اس کی ایک سائٹ کام کرنا چھوڑ دی کون اس کا گند اٹھا تھا کون اس کو کھانا کھلاتا کون اس کو باترم لے کے جاتا بیٹوں نے تو مو ہی پھیر لیا بیٹوں کی بیویوں نے کہا کہ ہم اس گند کو گھر نہیں رکھ سکتے باپ روتا رہا تو اس وقت ایک ہی ایک ہی اس کی اولاد کام آئی وہ تھی اس کی بیٹی صرف اس کی بیٹی نے اس کو سہارا دیا اس کی بیٹی نے پوری زندگی شادی نہیں کی صرف اس وجہ سے کہ اس کے باپ کو کون کھانا کھلائے گا کون واش روم لے کے جائے گا میرے دوستو بیٹی اللہ پاک کی نعمت ہے آپ کو بیٹی ہو بیٹا ہو خدا کا شکر کریں جس بھی حال میں ہو اللہ پاک وہ راج جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کی اتنی ہی ریسپیکٹ کریں اس کی اتنی حضرت کریں اس کی اتنی دیکھ بال کریں جتنی کہ کسی ایک نام بچے کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرا ٹاپک سمجھ پائیں گے اور اس کو دوسرے مسلمان تک شیئر کریں کیونکہ آج کل بیٹیوں کو نفرت کی نگاستہ دیکھا جا رہا ہے کچھ جاہل لوگ بیٹیوں کو اچھی نگاستہ نہیں دیکھتے واسلام